بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اب دیکھیں اس آیت میں کوئی نقاط ہے وہ نقاط ایسے نقاط ہیں تو آپ اپنے بچوں تک پہنچائیں ضروری ہے حصول دیلی جب یہ پوچھا جائے کہ مسلمان خلیفہ بنائیں گی یا خالق بنائے گا مسلمان خلیفہ جنے گی یا خدا خلیفہ بنائے گا تو یہ ہمارا بچہ یہ آیت سے پہلے پیش کر جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کے حجوم میں مجمع فرشتوں میں کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا تو پہلا نقاط کیا ہوا خلافت اور خلیفہ بنانے کا حق پروردگار کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے دوسرا نقاط کیا ہوا کہ جب فروردگار نے خلافت الہی کا اعلان کیا کہ وہ فرشتوں کا مجمع تھا حجور فرشتوں کا تھا مجمع فرشتوں کا تھا آپ مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیئے کہ شیعہ میں ہرگر کر رہا ہے اپنا خلیفہ بن کمرو شرے غلیر کے چورہے سے مسلمانوں کے مجمع سے لے دوسرا نقاط کیا ہے پھر فرشتوں کا مجمع جا کہا تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو خون مریسی کرے گا وَنَحْنُ مُسَبِّهُ مُحَمْدِكَوْا وَرُغَتْ دِسْبَتْ خوضب رکھئے گا کیا کہا ہم تیری قذبی و تقدیش کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی فرشتوں کہنا یہ چاہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہمیں خلیقہ بنا کسی انسان جو خلیفہ بنا رہا ہے جو ظلیم پر خون مریسی کرے گا اچھا فرشتوں کو ابھی سمجھ نہیں آرہا خون مریسی کرنا غلط بات نہیں ہے توجہ خون مریسی کرنا غلط بات نہیں ہے خون مریسی کرنا اگر مشیط الہی میں ہو تو صحیح ہے اس کا جواب فرشتوں کو کم سمجھ آیا جنگ اہود میں جب جمرائیل تلوار لے کر نازل ہو رہا ہے میں جنگیس کے سواب جو جبیل تلوار سے کیا ہوتا ہے خون بھایا جاتا ہے اس خلط کہہ رہے تھے کیونکہ سے خلیقہ بنا رہا ہے جو خون مریسی کرے گا اور اب تلوار لے کر آ رہے ہیں اور پھر تلوار میکر نہیں آ رہے ہیں وہ کسی سے پہل رہے ہیں لا شیفہ الا زلزکار لا فقہ الا علی اور جو ہے جب مشیط الہی دیکھیں سب سے جو میار ہے نا وہ مشیط الہی ہے مشیط کے مشیط الہی وہ میار ہے خون بہانہ اگر اطاعت الہی میں ہوگا تو امرہیل اسماعیل کی اسماعیل میں زبا بھی کر سکتے ہیں بھائی ایک باپ اپنے بچے کو زبا کر دے غلط گام ہے یہ تو قتل ہے لیکن جب پروردگار ہوں گے تو دین کا حصہ بن جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں تو ہمیں خلی کا بنا لیکن پروردگار نے جواب کیا کہا اللہ اللہ علمی معلق عالم ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جو ہے یہاں پروردگار کہنا چاہتا عبادت میار نہیں اگر کسی کو زیادہ عبادت کرتے ہو بے کو پرمینا سمجھ لے نہ کی یہ انہا کا صلیفہ ہے عبادت میار نہیں ہے تو میار کیا ہے میار بتایا وَعَنَّمَ الْعَوْضُ مَلْأَسْمَاكُنْ لَهَا بَعْدُ وَعَلَّمَ الْعَوْضُ مَلْأَسْمَاكُنْ لَهَا اللہ نے آدم کو تمام اسمہ کا نام تمام اسمہ کا علم لے دیا جس کے پاس تمام علم ہوگا تو صلیفہ بنے گا عبادت میار نہیں ہے کیا میار کیا ہے علم صرف علم کول علم اب آئیے ذرا نبو مولا کی طرف آتے ہیں حدیث کوئی اویونِ خبارِ غضا میں ایک طویل حدیث ہے اُس نے پروردگار تمام معصومین کے بارے میں تمام آئیمہ کے بارے میں سفاد بیان کر رہا ہے جب نبو مولا کی سفاد بیانگی کیا فرمائے وَفُولَ وَوْرِسِ وَعِلِنِی یہ نبو مولا امام محمد نقش اللہ کیا رہا یہ تقیی میرے علم کا وارث ہے جو ہے یعنی اب اگر نبو مولا کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے اللہ کے علم کا وارث ہے یعنی پروردگار کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے نا تو پروردگار کے علم کا وارث تقی ہے تو خلیفہ بھی مول ملے گا ملے مولا ملے اچھا اب سوال نبو مولا خلیفہ ہیں تو مسلمان سوال کرتے ہیں کہ بھائی دیس جو مسلمانوں کے پاس خلافت آئی مسلمانوں میں بھی خلیفہ بنایا ان کے پاس تاج بھی تھا ان کے پاس تخت بھی تھا ان کے پاس فوج بھی تھی ان کے پاس دب دبہ بھی تھا اور جو تم نہ خلیفہ بنائے اسوں کو خلیفہ بنایا آدم کو بنایا بتاو آدم کا تاج کہاں ہے آدم کا تقس کہاں ہے آدم کی فوج کہاں ہے اب حلی جواب دوں قرآن میں آیس ہے کیا فرمایا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْرُوِ جب میں آدم کا قدلہ بنا لوں اس نے اپنے روت خود دوں کیا کرنا فَقَعُونَهُ سَاجِلِينَ فَرِشْتُو سے کہا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یعنی اللہ نے اپنے بناہ ہوئے خلیفہ مپیہ دیا فَرِشْتُو سے اس کے تابع ہو جائیں گے آدم سمجھایا یہ نکتہ بڑا اہم نکتہ بچوں تو پہنچا ہے جوانوں تو پہنچا ہے بڑا اہم نکتہ جب رسول چلے جائے تو یہ مندفنا تخت کہا ہے تاج کہا ہے فوج کہا ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ چبری کس کے گھر پر آتے تھے چکھی چلاتے تھے جو ہے کیا میار بتایا ایک میار ہے فرشتے تابع ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں امامت اس کو کہتے ہیں خلاقہِ الٰہی پانچویں ایک سو پچاندے ہوتی ماہِ رجب کی دسویں تعلیق پروردگار میں آتھو مولا شاہِ خراسان امامِ علی رضا علیہ السلام کو ایسا بیٹا عطا کیا کیونکہ آتھو مولا کا وہ زمانہ تھا جو زمانے میں ایک سرکہ خڑا ہوا اس کا نام تھا سرکہِ واقفیہ جو ساتھ رہے مولا کے بعد خڑا ہو گیا سرکہِ واقفیہ واقفیہ نکلا ہے وقف سے ہم کہتے ہیں وقف ہو جاؤ وقف کر دی یعنی روک کی واقفیہ یعنی روکنے والے کیا روک رہے ہیں جنگی کہہ رہے ہیں دیکھو نسل امامت بنتی ہے بچے سے آتھو مولا کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ساتھے مولا کے بعد آتھو مولا امام نہیں اگر آتھو مولا امام ہوتے تو ان کا کوئی بیٹا ہوگا انسل امامت آگے بڑھتی تو واقفیہ نے کہا کہ یہاں پر امامت بخص ہو گئی یہاں پر امامت روک گئی ساتھے مولا پر آگے صرف انہوں نے ساتھے مولا پر امامت روکی نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آتھو مولا امام نہیں ہے بلکہ نو سکردہ رسول کا زمانہ یاد آتا ہے اب کیا ہوا ایک سوٹے جانگی اجری مہار رجل کی دسویں تاریخ پروردگار نے امام کو دینا دا کی اور جس کی طرف اشارت کرتے ہیں امام نے فرمایا یہ بہت بچہ ہو کہ اس سے زیادہ بہت بچہ ہمارے شیعوں کی حصے میں آیا ہی نہیں اور جو ہے کون فرما رہا ہے آٹے مولا اچھا اب ادھر دیکھیں گا ایک کانون تبدیل ہوا ایک چھوٹا سا کانون تبدیل ہوا وہ کیا کہ جب بھی کوئی امام ہمارے بارہ آئمہ میں سے کوئی بھی امام جب بھی اس دارے فالی سے اس دنیا سے رفشت ہوا تو اس نے رفشت ہونے سے پہلے اپنے بات رہا ہے امام پر کوئی وقت دلیل یا کوئی وقت نسکائم بھی کہ جب بھی میرا بات میرا تمہارا امام بات بات ہے نو ساتھ مولا بر ساتھ مولا نے آتھے مولا میں نسکائم کی لیکن وہ نسکائم ہو نہیں بائی کیوں کیونکہ بیٹا نہیں تھا پوجھو پوجھو ہر امام نے اپنے بات والے امام pessoas حسین اس کی امامات کے لئے ہر امام نے اپنے بات والے امام اس کی امامات پر مز کائم کی اگر اپنے ودود سے اپنے بابا کی امامات پر بس قائم کی ہے الفاظ تبدیل کریں جس طرح سے جس طرح سے رسول پر اب طبی کے اٹھنے والے تانے کو جناب السیدہ نے اپنے خجور سے بلا دیا تھا اسی طرح سے مولا رضا پر اٹھنے والے اب طبی کے تانے کو امام التقیم اپنے خجور سے بلا دیا تھا گویا امام التقیم نے اس دنیا میں آ کر بتایا دیکھے مزدہ کے اب تر اور ہوتے ہیں ہم نے کسر اور ہوتے ہیں جو ہے نب مولا نے کمسنی کا عالم ہے میں کچھ روایت اپنے پیش کروں گا نب مولا کے بارے میں یہ ایسے امام ہیں ایسے تو تمام امام کمال کی منزلت پر ہے کمال کی منزلت پر ہے رسول نے نب مولا کے بارے میں فرمایا فقط نب مولا کے بارے میں مادر امام التقیم کے بارے میں فرمایا رسول اخت زمانے میں کیا فرمایا ابی ابن خیرت امام ابن نوبیہ اتیبہ رسول فرمانے میرے بابا جناب عبداللہ علیہ السلام وہ قربان ہو جائے نوبیہ کے فرزن پر امام کی باللہ کا نام نوبیہ نوبیہ کے فرزن پر میرے بابا قربان ہو جائے کون نوبیہ جو طاہر و مطاہر قیب ہے کون رسول فرما رہے ہیں جن کی زبان سے آئے تطہیر ناصل ہوئی جن کی زبان سے لسان رسالت سے جس طرح سے مسلمانوں کے پاس آئے تطہیر موجی وہ نہیں طاہر و مطاہر کہہ رہا ہے آج نوبیہ مولا کی مالدہ طاہر و مطاہر ہیں کنی مابلے خاتون ہے نوبیہ مولا میں نے کہا نہیں کہ یہ ایسے امام ہیں کہ بچوں کو ان کا واقعہ سنایا جائے بچے بڑے شوق سے سنتے کیوں عالم آٹھ برس کے امام منصب امامہ پر فائز ہوئے آٹھ برس کے اور جب بھی کسی نے سوال کیا خواہ آکے مولا سے کیا ہو یا نبیہ مولا سے کیا ہو کیسے مطلب ہے کہ آپ کا بھیلہ امام کی منصب امام پر آجائے منصب امامہ پر فائز ہوئے تک ایچھوٹے ہیں کمزل ہر امام نے نبیہ مولا نے آجاتوں کو مولا نے دینے نہیں کی جواب دیا تمہیں عیسیٰ کی مطوعت سمجھ آتی ہے میری امامہ سمجھ نہیں آتی وہ تو پھر جنوارے میں سے آٹھ برس کا ہم بہت مشہور واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ بغداد کی گلی میں کچھ بچے خیل رہے ہیں امام وہاں پر موجود ایک جگہ کھڑے مامون اپنے بھوڑ سوالوں پر ساتھ اس گلی میں داخل ہوئے اور جیسی ہی ان رستے میں بچوں نے کھیلتے ہوئے مامون کا آتا ہو اور دیکھا شور اٹھا بچے بھاگ گئے امام اپنی جگہ کھڑے رہے مامون پریشان ہوا کہ مجھے دیکھ کر بچے بھاگ گئے یہ بچہ کیسے کھڑا ہے اپنی جگہ پر قائم ہے سوال کیا فورا سے اے بچے اپنی جگہ سے ہلے کیوں نہیں نہیں جانتا تھا امام نہیں فورا سے امام نے سوال کیا لیکن تین وجوہات بنتی ہیں ڈھاگنے کی اللہ اکبر تین وجوہات بنتی ہیں ایک بجا یہ بنتی ہو کہ جگہ پنگ ہو ایک بجا یہ بنتی ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہو اور ایک بجا یہ بنتی ہو کہ تو بڑا ظالم ہے نہ جگہ پنگ ہے نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے اب تو بہتا ہے تو کیا ظالم ہے یہ سن کر مامون پریشان ہو گیا جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے اب دیکھیں باقی ہے واقع سے متصر جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے بعض ہاتھ میں لیے وہ شکار کرنے جا رہا تھا شکار کرنے چلا گیا باز کو چھوڑا ہے باز نے ہوا بھری ہوا میں پرباز بھری اور ایک مسئلی دبائے بادشاہ کے معمون کے ہاتھ میں آگیا معمون نے اس مسئلی کو اپنی مکتی میں دبایا اور پھر سے اسی ہی دکھا پر آئے تو دیکھا امام موجی کی اور پھر سوال یہ بتاؤں نے بھی مکتی میں کیا ہے اب امام نے جواب دینا شروع کیا کہ پروردگار نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی چھوٹی مسئلی رہتا کی ان مجلیوں کو اپنی مٹھی میں دبا کر ہم سے پوچھتے بتاؤ مٹھی میں کیا ہے آٹھ برس کے امام یہ سن کر لیکن معمون عباسی خلیفہ بڑے شاکر تھے علم بھی رکھتے تھے اور شاکر بھی تھے بہرحال ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں علیہ اتنے طالب نہ ہو لیکن علم تھا شاکر بہتے چالاک بہتے فوراں سمجھ گئے یہ آل رسول میں سے ہیں سوال کیا آپ قول ہیں میں نے نام نبی ہے میرے جد علی ہے فوراں سے دواب دی معمون اس وقت امام گواتے تھے واقعہ واقعہ سے متصل ہے میں نے کہا معمون نے چاہا کہ اپنی بیٹی کا نشتہ ہی سے کروائے اب مسئلت ہے سیاسی مسئلت ہے وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ سَعِرُ الْمَا قرآن کی آیت ہے لوگ مکاریہ بڑتے ہیں پروردگار تدبیر کرتے ہیں پروردگار بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس میں یہ سوچا تھا کیونکہ آبازی خلیفہ جو جیسے آج کی دور میں تمام مسلمان مسلمان نادلہ کسی دی مزہ سے تعلق ہوتا ہو اس کو یقین ہے کہ ایک مہدی آنے والا ہے اس کو بھی یقین تھا وہ چاہتا تھا کہ اگر ان کی نسل سے آنے والا ہے یقین تھا ان کی نسل سے آنے والا ہے تو میں ان کا جد امجد کہلا ہوں ایک مسئلہ دیے بتائی دوسری مسئلہ دیے بتائی کہ وہ چاہتا تھا کہ شیعوں سے ارتباط زیادہ ہو جائے شیعوں کے ساتھ زیادہ حریف ہو جائے اس لئے چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کروا جائے بہر حال اس نے شادی کے ارادت کیا لیکن عباسی حکومت میں جس میں لوگ موجود تھے معظمز کے نسلیق انہوں نے اس کا ہی کیا کہ یہ بچہ ہمارے میار کا نہیں ہے ہم انہیں گھنانے سے تعلق ہوتے ہیں سورن ماغم نے کہا ایک مناظرہ کر لو اور اس کا امتحان لے لی اس وقت یحییٰ اتنے اقسم کے بنایا گیا بہت بڑا مفتی تھا بہت بڑا مفتی تھا اور دین میں اتنے فضادات پیدا کر چکا تھا خمس خبر کر دیا تھا نماز میں رد و بدل کر دی تھی قرآن میں کچھ جگہوں پر تحریف کی تھی تفسیر میں تحریف کی تھی بہت کام خراب کیا تھا زکاة نے تحریف کر چکا تھا زکاة نے رد و بدل کر چکا تھا ہر مسئلے میں کام خراب کیا ہوا تھا یہ ایتنے اقسم لوگ اس کی پیغلی کیا کرتے تھے اس کی پیسے تعلہ کرتے تھے جو وہ قیدے مار لے جاتے تھے اس کو بھلایا اب دیکھیں میں نے کہا وہ امام کو زلیل کرنا چاہتے تھے پروردگاہ نے ان کے مفتی کو زلیل کروایا جو اتنے عرصے سے دین میں دلار دیتا کر رہا تھا اس کی مٹی پدی کر دی یہای ارزاکسل نے بلایا یہای ارزاکسل نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ ہے مسکرانے لگا اس سے مناظر کرنا کوئی مشکل کام کے نہیں ہوگا اگر یہ عالم ہیں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں چھوٹا بچہ ہے ان وقت ہے کتنا ان وقت ہوگا اس کی جیتنی عمر ہے اتنا ہی ان وقت ہے یہ سوچ کر امام کے سامنے گیڑ رہا ہے اور کہنے لگا میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں کہ سوال کیا کیا بتاؤ احرام کی حالت میں آگر تو شکار کر لیں تو کفارت کیا ہے امام مسکران کہا جسے تو مفتی مانتے ہو اس کو سوال کرنے کا دھم نہیں آتا سوال ہی ناکس ہے یہ بگاؤ شکار کرنے والا عورت تھا عورت ہے یہ ہر شکار عمرے کی احرام نہیں کیا یا حج کی احرام نہیں کیا بالک نہیں کیا یا نابالک نہیں کیا غلام نہیں کیا یا آزاد نہیں کیا جس جانور کر دیا وہ مطی کا تھا زمین کا تھا پانی کا تھا پرن تھا یا چرن تھا چوبائے تھا کیا تھا فورا سے امام نے سورت کے بیان کرتا شروع کی پریشان ہو گئے کہا اکتی سورتوں بلے ہر سورت کا الگ جواب ہے ہر سورت کا الگ کفار ہے بڑی طویل روایت ہے میں تمام روایتیں سانے دیشنی کر رہا اس نے امام سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیجی امام نے ہر سورت کا الگ کفارہ بیان کیا ہے خرصورت کلک کفارہ بیان کہت حرم کی خدود نہیں کیا تھا حرم کی بھارت کیا تھا شکار کرنے والا غلطی سے شکار کر بیٹھا تھا یا جان موز کر گیا تھا اس کی بہت صورت بیان تھی شکار بار بار کر رہا تھا یا ایک بار کیا تھا سب کے کفارہ نہیں بیان کی پھر معمون نے کہا کہ یہیہ اس نے اقسم تمہیں سوال کر لیا آپ کے عد بنت ہے کہ یہ بھی تم سے سوال کریں اب یہی اس نے اقسم پریشان ہوا کہنے لگا مولا آپ سوال کریں اگر جواب دے سکا تو صحیح مردہ اس کے جواب بھی آپ دے دیجئے سکتا تو صحیح سکتا تو صحیح سکتا تو صحیح سول اللہ تصاحت سوال بلک سوال بلک موسیقی موسیقی اب سوال کرنے کے بارے امام کی وہ پریشان ہے کہ امام کیا سوال کریں گے فورا سے پہلے ہی ہار مان دیں کہ آپ سوال کریں حافظہ کمزور ہے بھولا ہو گیا ہوں اگر جواب دے سکا تو صحیح پر نہ آپ جواب دیں امام نے پسا بتاؤ چوبیس گھنٹوں میں ایک خاتون ایک مرد کے لیے چار بار حلال ہوئی چار بار حرام ہوئی کیسے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہی خاتون ایک مرد کے لیے حرام ہوئی اور چار بار حلال ہوئی پتاؤ کیسے پریشان ہو گئے کہ مولا آمزوہ امام نے بتایا ایک خاتون ہے کسی کی قلیف کی تو کسی اور کے لیے حرام تھی جس کے لیے حرام تھی اس نے اس کو خرید کیا حلال ہو گئی پریفنس کا آزاد کر دیا حرام ہو گئی کہا پھر اس نے اسے شادی کر لی پھر حلال ہو گئی پھر اس نے اسے سیغہ زہار کیا سیغہ زہار کیا ہوتا ہے سیغہ زہار عربی کے اندر اردو میں نہیں عربی کے اندر ایک جملہ ہے کہ شوہر اپنی بیگم سے کہے زہر کا امی یہ جملہ عربی میں کہتے تو پھر حرام ہو جاتی ہے اس نے پھر حرام ہو گئی پھر اس نے کفارت دیا اس کا پھر حلال ہو گئی پھر اس نے رات کے ایک پہت اس کو طلاق رجعی دی پھر حرام ہو گئی پھر اس نے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی چوبیس ہنٹے میں ایک خاتن چار مرتبہ حلال ہوئی چار مرتبہ آرہ ہوئی سوال بھی خود کیا جواب بھی خود دیا امام نے بتایا سلونی کا دعویٰ اگر امامت کرے تو وہ کسی کمسم کسی آج برس کرتی آگے میں کسی کسی قید کا کسی بھی عمر کے قید مہتاز نہیں ہے کسی بھی قید میں ضروری نہیں کسی بھی عمر میں ہو سلونی کا دعویٰ کوئی بھی کر سبتا ہے اگر امام ہے تو اور جو ہے چار سوال کیے مناظرہ چل رہا ہے یہیہ امید اکسم نے آگر حاربانی اور وہی پر مامون نے امام کی شادی کا اعلان کر دیا امید فضل سے شادی کر وال ملونہ خاتون تھی امام کو اسی نے زہر دیا تھا چاہتا تھا کہ امام میں آخری امام کا چاہتا تھا کہلائے لیکن اللہ کی تدبیر کیا ہوا امام کی نسل امامت ام الفضل سے نہیں سمانہ مغربیہ سے آگے پڑی سمانہ مغربیہ سے آگے پڑی اسی سے امام کی نسل آگے پڑی ام الفضل لاولد رہی امام کی زندگی کا ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب امام منصف امامت پر فائزوے مدینہ میں تھے اب دیکھیں یہ بھی اجازہ امامت ہے امام کی شہادت ہوئی مشہد میں غصب کفر دے کر مدینہ آئے اجازہ امامت ایک ہی وقت میں گئے اور ایک ہی وقت میں آئے اور آنے کے بعد صدبہ دیا مزید ابو عمیل کر ممبر رسول ممبر رسول پر زندگی ممبر ہو کر امام نے صدبہ دیا کیا صدبہ دیا بیحاد من اللہ میں اللہ نے ملیس نے خدبہ نکھا امام فرمائے بہت مختصف خدبہ ہے بہت بھی مختصف خدبہ مظیمیت امام اس خدب میں نظر آتی ہے فقط امام کی نے باقی تمام آئینوں کے دوسرے ویڈھے ان سب کی مظیمیت اس خدب میں نظر آتی ہے امام نے فرمائے انا محمد علیہ روضہ میں علیہ روضہ کا بیٹا محمد انا جواد میں جواد ہوں امام کا لقب جواد ہے امام کا لقب جواد ہے جواد ہے جواد ترجمہ کیا ہے جواد کسی کہتے ہیں اس کا مطلب سخاوت کرنے والا نہیں ہوتا جواد کا مطلب سخاوت کرنے والا نہیں ہوتا جواد اور سخاوت کرنے والے فرق ہے ہے دونوں سخاوت لیکن فرق ہے سخی کے سے کہتے ہیں سخی کہتے ہیں اس سخ کو کہ جو کسی کو عطا کرے وہ اس کا حق بنتا تھے اس لیے عطا کیا اس کو کہتے ہیں سخاوت کرنا جواد کسی کہتے ہیں حق بنتا تھے یا نہیں بنتا تھے اس لئے پروردگاں صحیح نہیں ہیں پروردگاں جواد ہے کیونکہ ہمارا کوئی حق نہیں مردگاں پروردگاں پھر بھی عطا کر رہا ہے اور پروردگاں یہ صفت کو دیکھنا کاؤ تو نبی مولا کو دیکھنا امام نے کہا انال جواد میں جواد ہوں پھر فرمایا انال اولنو دی انساو دی ناس دی اصلا میں سربوں میں موجود لوگوں کو جانتا ہوں جو بچے بھی دنیا میں آئے لیے آنے والے ہیں میں ان کا علم بھی رکھتا ہوں انا اعلم بسرائرکم میں زواہرکم میں تمہارے رازے کو بھی جانتا ہوں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں میں انتم سائرون انہیتن کدھر جانے والے ہو تمہارا ٹھکانا کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں تو فرمایا انہم منحنا بھی یہ جو انہم میرے پاس ہے یہ انگر سے ہے من قبل خلق خلق اجمائی پروردگاں نے اپنے مخلوقات خلق نہیں کیا تھا مجھے پہلے دیا تھا اور جب تمام آسمان اور تمام زمین میں خدر فناہے گئے انہم فرقی یہ علم میرے پاس رہے گا اب مزمون مملکی دو جمعوں میں کیا فرمایا اگر اہل باطل نہ ہوتے اگر گمراہی کرنے والے نہ ہوتے اگر شب کرنے والے نہ ہوتے میں ایسا ایک قول ایسی ایک بات کرتا ہوں میں ایسا کلام کرتا جس سے آدم سے لے کر خاتم کر خاتم سے لے کر آخری آدم کی آخری ہیچکی تک جب میں لوگانے والے ہیں سب تعجب کرتے ہیں ثُمَّ اَمَّا ظُلْمِتْ دِشِغَرْ ثُمَّ وَضَعَ جَدَهُ شَرِیفَ عَلَفِهِ پھر امام نے اپنے ہاتھ کو اپنے لئے پر ایسا رکھ دیا اور رکھنے کے بعد فرمایا فرمایا اے محمد خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے جس طرح سے تمہارے آبا و اجداد خاموش ہو گئے لے یعنی خودچرد پر سب سے پہلے چیز لازم کیا ہوتی ہے امام پر سب سے پہلے چیز یہ لازم ہوتی کہ اپنے آپ کو پہچانوائے ہر امام نے اپنا تعریف کروائے جتنی حد تک وہ کروا سکتے تھے لیکن جتنا وہ کروانا چاہتے تھے امام نے امت میں کروانے نہیں دیا یہ امام کی مظلومیت کیونکہ اصول دین ہے امامت سب سے پہلے جو امامت کے بعد آنا چاہیے جس کی ترمیت امت کو کرنے جو گئے امامت لیکن آپ دیشہ تمام آئین میں اصول دین میں بڑا کام کیا ہے اصول دین بھی کام کیا لیکن جس طرح سے اپنا تعریف کروانا چاہتے تھے نہیں کروا سکتے تھے مظلومیت امام بہرحال امام کی شہادت ہوئی ملینہ ابن فضل نے بہت قسم کے کہنے پر امام کو زہر دیا روایت کے جملے یہ ہے کہ جب امام کو زہر دیا جیا تو امام ہجرے میں تھے اور امام کے زہر کی کیفیت یہ تھی لیکن ہر زہر کی الگ کیفیت ہوتی تھے مولا کائنا کو زہر دیا لیا جو تلوار لگی تھی اس تلوار زہر بجی ہی نہیں تھی اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ مولا کا چہرہ ضرب ہو گیا تھا امام نے حسد کو زہر دیا گیا اس زہر کی کیفیت یہ تھی جگہ کے طکرے کٹ کر کے بھارا میں لگے نبو مولا کو جو زہر دیا گیا تھا اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ امام کو پیاز بہت لگتے رہی جب ایمان کو پیاس کا احساس ہوا کہ ایمان نے مکر کا احمد فضل پیاسا ہوں پانی پلا دے نواز کی جملے ہیں احمد فضل نے دروازہ خجر کا دروازہ کا اگلی گیا اور بھار آ دے جب ایمان کی آواز بلند ہونے لگی تو بچلن عورتوں کو بلایا اور کہا کہ جانا جاؤ تعلیہ بجائے سنیا بجائے تاکہ ایمان کی آراز دن جاؤ یا یہ خاتون یہ عورتیں یہ بچلن عورتیں مولا آپ کی شہادت پیاس کی حالت نہیں ہے آپ کو بڑی پیاس لگی بڑی مصیبت ہے لیکن ہائے کربالا ہائے کربالا سوسین کی سوخی گردن پر تیرہ ضربوں کا چلنا سپر قدموں سے بہن کا دیکھنا اور بہن کا چلنا کر کہنا میرے ماں جائے گھومت باؤ ایک روایت آپ کے ساتھ میں بڑھوں امام نے اپنی زندگی میں امام نے تقیب اپنی زندگی میں مولا خوشان نے بڑی عزت آلی کی ہے روایت کی جنرے ہیں ایک زندان ایسا تھا امام کا اس زندان میں دس محرم آئی اور دس محرم کا دن تھا اور امام زندان میں ممکھائی پہ تھے امام نے بڑا گریہ کیا از زندان گریہ کیا تو داروگا چھا بی بھی میں نے لگا کہا آپ کون ہیں آپ کس پر گریہ کر رہے ہیں امام نے بتایا کہا ہسین نے تمہیں اے لئے گریہ کر رہا ہے کہا ہسین نے کون ہے آپ کا کہا میرے جگ ہے میرے جگ ہے ان کے پیاسے شہید کر دیا گیا اجورکو ملت زہرا اجورکو ملت زہرا امام نے بھی ستجی میں اہلی تر گریہ کیا آپ نے ہی مسلمن کے بھرا کر اہلی تر گریہ کیا ایک روایت آبے مولا دیکھ رہے تھے ناوے مولا کمسینی کے عالم میں ناوے مولا کمسینی کے عالم میں آبے مولا موجود ہے کہ ناوے مولا زمین پر بڑھ رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھے تو سوچ رہے ہیں آبے مولا نے سوال کے بیٹا میری آنکھ جو ٹھنڈا تھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہاں میں ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ ہماری جلتہ فاکر میں زندہ آیا تھا مجلوب آمی مولا نے موزی مشغل کو یاد کیا ہوگا شاید مولا نے رلی کا لہا یاد کیا ہوگا سدھت علی مسائد یا وہ جلتہ ہوئے دروازہ یاد کیا ہوگا یا وہ جلتے ہوئے دروازی نے لیش کی جس نے جناب سیدہ جو زخرو کر دیا تھا یا امام باکر نے تناچہ یاد کیا ہوگا جو امام حسن کے سان میں جناب سیدہ جنب رسید کیا تھا 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 موسیقی